موسیقی پر آپ اتنی پڑی سنکھیا میں آئے اور کسی کو سننے کے لئے دلی سے بلایا ہے تو کوئی بات ہوگی آپ میں اتنی تو بات ہوگی کہ آپ کو سننے سے ڈر نہیں لگتا ہے بھلے ہی بولنے والے کو ڈر لگتا ہو تو جب تک سننے والے نہیں ڈر رہے ہیں تب تک کھل کے بولنا چاہیے اور یہ اچھا سنکھیت ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ پہلے بھی سننا چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے لیکن ابھی آپ جب سننے کے لئے تیار ہیں تو بولنے والوں کو بولنا چاہیے ہم جس دلی سے آئے ہیں وہ آج کل دو طرح کی باتیں کرتی ہے کہ ہم ڈر کے مارے بولتے نہیں ہیں اور دوسرا کوئی بول دیتا ہے تو اس سے جا کر ضرور پوچھتی ہے دلی تمہیں بولنے سے ڈر نہیں لگتا ہے تو یہ محول ہے تو ہم یہ ایک یادرہ تیہ کر رہے ہیں دراصل ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے کیا کسی نیتا سے ڈر لگ رہا ہے یا سسٹم سے ڈر لگ رہا ہے سسٹم سے کیوں ڈر لگ رہا ہے کیا ہمارے بھیتر کوئی راز ہے جس کے باہر آ جانے سے ہم ڈر رہے ہیں ہو سکتا ہے ہندوستان کی جنتا کو جو سسٹم ملا ہے اور جس طرح کی نائی سافیاں سسٹم اس جنتا پر تھوکتا ہے ممکن ہے کہ آپ سب کے کچھ راز ہوں جس کے ڈر سے آپ نہ بول رہے ہوں لیکن اس کے بعد بھی آپ سب پر یہ جواب داری ہے کہ بھارت کے لوگتنتر کے لیے آپ بولیں گے اگر آپ بھارت کے لوگتنتر کے لیے نہیں بولیں گے تو آپ کے بھیتر جو چھوٹے کسی اپراد کا ڈر بیٹھا ہوا ہے اس سے بڑا اپراد یہ ہو جارے گا کہ آپ نے بھارت کے لوگتنتر کے لیے نہیں بولا تو اپنے چھوٹے اپراد کے لیے ایک اور بڑا گناہ کرنے سے خود کو بچا دیجئے اور پوچھئے سوال کہ کب تک ہم نیتا کا وکلپ نیتا میں ڈھونتے رہیں گے سسٹم کا وکلپ سسٹم میں کب ڈھوننا شروع کریں گے تھانہ جسے ہم سرکاری سنسطان کہتے ہیں کوٹ یونیورسٹی جسے آج کل ہم تین چار وائس چانسلر کے چہرے سے جانتے ہیں ان کے عجیب و غریب بیانوں سے جانتے ہیں آپ کوئی بھی ادارہ لے لیجئے اس دیش میں وہ آپ کو اکیلا کرنے کے لیے توڑ دینے کے لیے سکشم ہے فرضی مقدموں میں پھنسا دینا ورشوں تک آپ کو عدالتوں میں ٹہلانا اور جیتنے پر میڈیا ایک دن کا جشن بناتا ہے کہ انصاف کی جیت ہوئی ہے لیکن جو جیتتا ہے وہ دراصل گھر جا کر ورشوں تک پھر سے کرزا چکاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم نیتا کا وکلپ نہ مانگیں ہم سسٹم کا وکلپ مانگیں اور ایک ایسا سسٹم ہو جو ہمارے ہاتھ میں رہے ستہ بھلے نیتا کے پاس رہے لیکن سسٹم ہمارے ساتھ رہے ورنہ ہم اس ڈر کو کبھی نہیں جیت سکتے ہیں سسٹم پر قبضہ کرے گا نیتا منوبلیٹ کرے گا اور وہ آپ کو دراتا رہے گا اس کے دو ادھارن ہیں انتیس ستمبر کو ممبئی ہائی کورٹ نے سی بی آئی سے پوچھا کہ سہرہ بدین کیس میں جو فرضی انکاؤنٹر ہے اس میں جو بڑے افسر آئی پی ایس افسر بڑی ہوئے ہیں ٹرائل کورٹ سے ان کے خلاف آپ اپیل کب کریں گے یہ خبر سرکار کا پروپیگنڈا کرنے والے انکروں کے سامنے سے نہیں گزری تھی اور نہ گزرے گیا سی بی آئی نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی ہے مگر جو جونئر ادھکاری دروگہ اس طرح کے ادھکاری جو بڑی ہوئے تھے فرضی انکاؤنٹر کے معاملے میں ان کے خلاف اپیل کی ہے لیکن جو آئی پی ایس افسر بڑی ہوئے ہیں ان کے خلاف اپیل نہیں کی تو یہ دیش کی سی بی آئی کے چشمے کے پاس ایک چشمہ ہے اس چشمے سے اس چشمے کے دو نمبر ہیں ایک نمبر کے چشمے سے اسے ٹرائل کورٹ کے بعد ہائی کورٹ نظر آتا ہے اور دو نمبر کے چشمے سے اسے ٹرائل کورٹ سپریم کورٹ نظر آتا ہے دوسرا سنجوگ دیکھئے کہ کرناٹک ہائی کورٹ کے جسٹس جہن پٹیل کو استیفہ دینا پڑتا ہے جن کا سنبند ایک ایسے فیصلے سے ہے جو وہ گجرات سے سنبندیت ہے اس وقت جہاں کے معاملے سے انہوں نے اس معاملے میں فرضی انکاؤنٹر کے معاملے میں سی بی آئی جانس کے آدیش دیئے تھے اصلیت کیا ہے وہ جانتے ہوں گے یا دنیا جانے مگر یہ سنجوگ بہت خطرناک ہے کہ ایک چیف جسٹس بننے لائک جسٹس کو استیفہ دینا پڑتا ہے اور ہم چپ رہ جاتے ہیں تو سسٹم کے لئے ہم جب بھی چپ رہیں گے اپنے بھیتر ایک اور در کا کمرہ بنائیں گے اس لئے اپنے بھیتر در کا اپارٹمنٹ ہمت بنائیے ہمت کی بالکینی میں آئیے اور ذرا آپ بولیے بولنا بہت ضروری اس نہ بولنے کے کارن جو سماج کو اور ہمارے لوگتنطر کو نقصان ہو رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے ہم سب کو ایک میڈیٹائز سوسائٹی سے گورن کیا جا رہا ہے کنٹرول کیا جا رہا ہے موسیقی موسیقی